السلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھاک ہیں آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں چین میرے مکھنا میرا مطلب ہے چکن مکھنی یا بٹر چکن بھی جس کو کہتے ہیں جو لوگ دیسی کھانا پساند کرتے ہیں ان کے لئے تو یہ بہت اچھی ہے تو چلیئے بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے لئے میں نے چکن لے لیا تقریباً ایک کلو کے قریب ہے یہ اس کے بعد ادرک لیسن کا پیسٹ ہے انین ٹو میڈیم سائز کے ہیں کاجو اس کے بعد ٹو ٹیبل سپون بٹر اور کریم یہ بھی ٹو ٹو ٹیبل سپون مسالوں میں کڑی پتہ اور چھوٹی الائچی میں نے لیا ہے اس کے بعد کٹیو علال میرچ ایک ٹیبل سپون پسیو علال میرچ یہ ایک ٹی سپون نمک حسب زائقہ آپ لے لیں حلدی یہ بھی ایک ٹی سپون پھر کسوری میتھی یہ ٹو ٹیبل سپون یہ خوشک دھنیا ہے پسا ہوا اور گرم مسالہ یہ ایک ٹیبل سپون دونوں ایچ ہیں اب چکن کو ہم میرینیٹ کریں گے میرینیشن کے لیے آدھے جو مسالے ہیں وہ ابھی آئٹ کریں گے آدھے گریوی میں اس میں نمک ڈال دیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون حلدی بھی اور پسیو علال میچ یہ بھی ہاف ٹی سپون اس میں میں نے آئٹ کی ہے یہ سوکا دھنیا اور گرم مسالہ یہ دونوں بھی ہاف ہاف ٹی سپون ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ یہ بھی ایک چمچ جو ہمیں لیا تھا ایک ٹیبل سپون یہ ہاف اس میں ڈالیں گے ہاف جو ہے وہ گریوی کے لیے ہم بچا لیں گے اور لیمن آدھا لیمن جو اس کے اندر یہ میں اس کا جوس ڈال دوں گے ان ساری چیزوں کو ڈال کے ہم تقریباً بیس منٹ کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے اب ہم دوسری طرف ایک سوس پین لیتے ہیں اس میں جو ویجیٹیبل آئل ہے اس میں بٹر ایڈ کر دیں گے اس کے بعد انین بھی اس میں ایڈ کر دوں گی اب اس کو ہم جو ہے تب تک پرائی کریں گے جب تک یہ گولڈن ہو جائے گا اس کے بعد اس کے اندر ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیں گے نیکسٹ اس میں اپنے جو ٹوماتر میں نے تین لیے تھے وہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی اس کے بعد مسالوں میں یہ کاجو جو لیے تھے اس کے بعد کٹیو لال مرچ یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں لیکن اس میں اچھی لگتی ہے یہ اس کے بعد یہ گرم مسالہ اور جو ہشک دھنیا تھا وہ بھی پیسیوی لال مرچ نمک یہ ساری چیز ہیں جو ہے مسالے ہم نے اس میں ایڈ کر دیں اور پسوری میں تھی جو ہے وہ آدھی اس میں ایڈ کروں گی آدھی جو ہے وہ اینٹ پہ ہم ڈالیں گے تو اس طرح سے سارے مسالے کو ہم نے بھون لینا ہے اچھی طرح سے اس مسالے کو تقریباً آپ نے پندرہ سے بیس منٹ تک دامتے لگا کے اچھی طرح سے پکانا ہے پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں آپ یہ مسالہ ہمارا اچھی طرح سے پک چکے ہیں اب اس کو آپ نے کیا فرن ہے ایک خلاق برطن لے کے اس میں ڈال کے اس کو آپ نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے پھر آپ ایک ہینڈ بلینڈر لے لیں جوسر لے لیں جو بھی آپ کے پاس ہے اویلیبل آپ اس کو لے لیں اور اس سارے مسالے کو اس کے اندر آپ نے ڈال کے اچھا سا اس کا فائن پیسٹ بنانا ہے پاس ٹائم چونکہ شورٹ ہی تھا تو میں اس کے اندر جو ہے وہ گرم ہی ایڈ کر رہی ہوں لیکن اٹس نٹ ریکمینڈڈ کہ آپ اس میں گرم ڈالیں آپ جو ہے اس کو تھنڈا کر کے ڈالیے گا ابھی میں یہ سارے مسالہ میں نے پیس لیا اچھی طرح سے ابھی اس ٹیچ پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلکل ریسٹورن سٹائل جو ہے وہ آپ کا بنے اور یا کسی دعوت وغیرہ میں آپ سپیشلی بنا رہے ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ چھان لیں اس سے یہ ہوگا کہ اس کا جو ریجنل جو اس کے لکھ ہے وہ بہت اچھی اس کی آئے گی جو چکن مکھنی کی ہوتی ہے اور میں چونکہ اپنے گھر میں بنا رہی تھی اپنی فیملی کے لیے تو میں نے اس کو نہیں چھانا اور ایسے ہی میں نے اس کو ڈال دیا لیکن آپ اس کو چھان لیں سٹیج پہ اب دوبارہ سے میں نے اس کو برطن میں ڈال دیا اور اب کیا کریں گے اب ایک الگ سے فرائنگ پین یا سوس پین جو بھی ہے آپ لے لیں اور اس میں جو ہے وہ ٹو ٹیبل سپون بٹر ڈال لیں جو باقی بچا تھا ہمارے پاس اب اس میں جو ہمارا میرینیٹ کیا ہوا چکن تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ میں کڑی پتہ اور ہلائچی جو ہے وہ شروع میں میں بھول گی تھی ڈالنا تو اس ٹیج پہ میں نے اس کے اندر ڈال لیا تو اس طرح سے ہم اس کو جو ہے وہ پکائیں گے تقریباً پانچ سے دس منٹ تک اس کو تاکہ اچھی طرح سے یہ کک ہو جائے لیکن آپ نے اس کو ہنڈر پرسنٹ کک نہیں کرنا ہے ہمارا چکن اب ریڈی ہے یہ دونوں سارٹ سے میں نے اس کو ہلا لیا اور اس کو اچھی طرح سے میں نے پکا لیا اب اس سارے چکن کو ہم جو گریوی ہم نے بنائی تھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس میں اچھی طرح سے ملا لیں گے آپ اس کے بعد یہ کریم جو ہے جو ٹو ٹیبل سپون میں نے لی تھی بڑے وہ جو ہے کریم بھی اس میں ایڈ کر دیں گے آپ کے پاس گھر میں دودھ کے اوپر جو بلائی ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر جوز کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس طرح سے سب مکس کر کے میں اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے اور میں اس کو میڈیم فلیم پہ رکھ کے پکا لوں گی اور پھر ہمارا جو ہے چکن بٹر چکن جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بٹر چکن میں نے اس کو نکال لیا ڈش آؤٹ کال لیا اس کے اوپر آپ مکھن یا کریم سے اس کو اوپر ڈالیں اور اس کے بعد میتھی کسوری میتھی جو ہے وہ میں نے اس کے اوپر ڈالی ہے بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے کیونکہ مکھن کریم اور بہت ہی ریچ اور آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے ریسی پی پسند آئی ہو تو لائک کریے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا نیکس ٹائم کے لیے اللہ حافظ